موسیقی ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُبَابُ شَيَّا لَا يَسْتَنْقِذُوهُمِن یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کریں ان ساروں کو بنا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دیئے مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے اے سارے بابے ٹیلوی لالنت مکھی کو لکھو یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھیل سکتے ضعف الطالب والمطلوب جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے طاقت وارا کون ایک اللہ عیسی تمام اولیاء جمع ہو جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ابھی میں دلیل بات میں لوں گا پہلے ایک زبانی چیز سن لیں یہ آیت بتو کے بارے میں نازل ہوئی ہے اولیاء کے بارے میں نہیں اب آئیے یہ آیت بتو پہ نازل ہوئی اس کے طرح حوالے سن لیں میں چن حوالے دے رہا ہوں ورنہ کتابوں کا اتنا زخیرہ ہے کہ ان پر لادو دے دب کے مر جائیں گا کیونکہ میرے پروگرام کی ٹائم پریئیڈ لیمیٹیڈ ہے میرے پاس اس لئے چن محتبر حدیث تفاصیر کے تفسیر ابن عباس اسی آیت کریمہ کی تفسیر اسی آیت کی تفسیر ابن عباس کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر اس کا 357 وہی آیت پارہ سترہ سورہ حج آیت تیلتر زنف الطالب یعنی السنم عبدالعبن عباس فرماتے ہیں جو کمزور ہے اس سے مراد بت ہے بوت اولیاء نہیں انبیاء نہیں والمطلوب الزبابہ یعنی مکھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے کون بت آگے بڑھیں تفسیر ابن قصیر میرے پاس حالانکہ عربی بھی ہیں لیکن میں نے یہ اردو ٹرانلیشن والی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ محمد جنہ گڑی صاحب نے کیا ہے یہ پاکستان سے چھپی ہے لاہور سے یہ لاہور سے چھپاوا نسکہ ہے میرے پاس مکتبہ کدوسیہ سے جنہ گڑی صاحب جو انہی کے مولانا ہے تفسیر ابن عباس کا خود انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ تفسیر ابن عباس کا ترجمہ ہم نے غلط کیا ہے تمہاری مولوی نے کیا کیا جرح سن لو اسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس کیا لکھتے جرح سن لیں کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کمقلی بیان ہو رہی ہے آپ پوچھتے ہیں اولیاء کو نہیں پتوں کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ اے لوگو یہ جاہل جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں رب کے ساتھ یہ جو شرک کرتے ہیں ان کی ایک مثال نہیتی امدہ اور بالکل واقعے کے مطابق بیان ہو رہی ہے درہ توجہ سے سنو کہ ان کے تمام کے تمام بت بت ہے یہ ان کے تمام کے تمام بت تھاکور وغیرہ جنہیں اللہ کے شریک ٹھہر آ رہے ہیں جمع ہو جائے اور ایک مکھی بنانا چاہے تو سارے آجیز آ جائے اور ایک مکھی بھی پیدا نہ کر سکے کون ہے وہ بت پھر آگے لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکھی ہے اور یہ کہا کہے رہے سارے بابا آ جائیں یہ بھی کمزور مکھی نہیں بنا سکتے حلوہ شریف کا حلوہ نہیں اٹھا سکتے اگر اپنے باگ کی سچی اولاد ہو تو بتاؤ اس آیت میں ولی مراد ہے یہ ثابت کرو ثابت کرو قرآن کو اپنے مرضی سے بدلتے ہو کم بھکتو شرم نہیں آتی تم کو چلو بھر پانی میں ڈوم مرو تفاصل تم نہیں پڑھتے قرآن کو اپنے مرضی سے ڈالتے ہو اور بولتے ہوں حق پر ہم ہیں ان تفاصل سے میں نے ثابت کر دیا کہ جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے وہ کون ہے بت جو سامنے کی چیز سے اگر مکھی کچھ لے جائے چھین نہیں سکتے وہ کون ہے بت مگر اللہ کے انبیاء کو اختیار کیا ہے پالہ نمبر تین سورہ آل عمران آیت ون پچاس اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ بیان کرتا ہے عیسیٰ کہتے ہیں عیسیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے انی اخلقو لکم من تینے کا حیت الطائری فانفخو فیہ فیقونو طائرن بے اذن اللہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ہواریوں سے اے میرے ہواریوں میں تمہارے لئے پرندہ ایک مٹی کا بناتا ہوں بد مکھی پیدا نہیں کر سکتے یخلقو زبابہ یہاں بھی خلق آیا عربی میں اور حضرت عیسیٰ کے لئے بھی یہاں کیا آ رہا ہے انی اخلقو میں پیدا کرتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں کیا تمہارے لئے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں فانفقو پھر اس میں فانفقو فیہی میں اس میں پھوکتا ہوں روح لفظی درجمہ ہو رہا ہے میں روح پھوکتا ہوں فیقونو پس وہ ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے تائرم زندہ پرندہ ارتا ہوا بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے بت مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں میں چڑیوں میں بے جانا میں پھوک ماروں تو ہوا میں اڑا آتا ہوں یہ ہے قرآن انبیاء کی شان قرآن یہ بیان کر رہا ہے اور بتوں کی مظمت یہ بیان کر رہا ہے اور شرم آنی چاہئے یہ بتوں کی آیتیں اولیو اور انبیاء پر پھٹ کرتے ہو وہا ہے رہا ہے موسیقی موسیقی